مولا علی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سید پیعہ حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین بارہا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا جب کبیش شرف حاصل ہوتا ہے تو اس وقت ایک آہل مدین اور ایک عنوان کے تحت آپ کے روبرو ہوتے ہیں اس وقت بھی میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مار صاحب قبلہ با عنوان اخلاق آپ سے خطاب فرمائیں گے اس سے قبل ایک اعلان ہے جو آپ آپ ہمارے بانی حاشم علی مردان کی زبانی سن چکے ہوں گے پھر بھی میری معروضہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اس کو باغور سنیں اور اس کے لیے آپ تمام جو جن کے گھروں میں دس برس سے بیس برس کے بچے ہیں لڑکے ہوئے لڑکیاں ان کو ہمارے یام شیعہ اسلامی کے بانی حاشم علی مردان سے رب پیدا کریں ان کو کرنا یہ ہوگا کہ تلاوت کلام مجید کا شرف حاصل ہوگا اور وہ عبور رکھیں تلاوت میں گزارش یہ میری کیونکہ یہ جو تلاوت کرنا ہے آپ کو ایک پارہ مکمل پڑھنا ہے اور وہی ہم ریکارڈ کر کر اپلوٹ کر دیں گے یوٹیوب پر اس طرح آپ تیس پارے اسی طرح ریکارڈ کیے جائیں گے اور تیس فرد ہوں گے اس میں لڑکے ہو یا لڑکیاں اور اس کا فیصلہ جو ہوگا یہ آپ تمام ناظرین کے ہاتھ ہوگا ناظرین ہی فیصلہ کریں گے آپ کہیں گے وہ کیسے کیسے کہ جیسے ہی ہم لو اپلوٹ کر دیا جائے گا تمام تیس پارے تو ویورس جس کے سب سے زیادہ ہوں گے انہیں اول نمبر پر لیا جائے گا اسی طرح جیسا ماضی میں ہم نے چار پروگرام کر چکے ہیں اس میں بھی ہم نے پانچ انعامات کی تقسیم عمل میں لائی تھی اس مرتبہ بھی پانچ انعامات تقسیم کیا جائیں گے پانچ کینڈیٹ کو منتخب کیا جائے گا لڑکے ہو لڑکیاں اس میں ہماری جانب سے تو انعام رہے گا ہے اس کے علاوہ پہلا انعام جیسے گوشتہ میں جو سو سوال سو جواب میں ہمیں ایک انعام یہ دیئے تھے برائی سال سواق چہلوم کی جو زیارت حسین ابن علی جس کو نصیب ہوئی وہ لڑکی ہے اسے کامیابی نصیب ہوئی اس طرح اس میں بھی آشورے کے لیے زیارت کا شرف حاصل ہوگا جو کوئی بھی اول درجہ پر کامیاب ہوگا لڑکا ہو یا لڑکی یہ اسال سواب ہے آمینہ انیسہ بیگم اہلی سید مہدی علی صاحب ان کے لیے اسال سواب ہے اور یہ تمام احتمام ان کے خانوادے نے کیا ہے ہم بارہا آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے سے اس طریقے رابطہ پیدا کرتا ہے تو ان کا خلاصام آپ بھی کے سامنے کر دیتے ہیں اب آپ فیصلہ کیجئے تو ذرا خیال رکھے کہ آپ تمام حضرات ہمارے یام شیع اسلامی ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا سے رب پیدا کریں یہ تمام پروگرام بھی آلی مدین کے ذریع نگرانی ہوگا جب کبھی لڑکا ہو لڑکی آئیں گے تو ان کو بھی جو ایک مختصر سا امتحان ٹیسٹ لیا جائے گا تلاوت کے سلسلے میں تو وہ کامیاب ہوں گے تو خبلہ آلی مدینی آپ کو منتخب کر کے اور ریکارڈنگ عمل میں لائی جائے گی یہ ذرا خیال رکھیں اور اس کے لیے آپ دعا کریں ہم تمام یام شیع اسلامی ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا ڈائریکٹر سادہ تلی خان خادم وہ حضرات جو ایڈز کے ذریعے ہم سے جڑے ہیں بالخصوص وہ علماء زاکرین جو بارہا ہماری دعوت پر حاضر ہوتے ہیں اور زحمت اٹھاتے ہیں آپ کے روبرو ہو کر اور آپ کو بھی عبادت کا شرف بخشتے ہیں ہم تمام کے لیے بھی دعا کرنے کی گزارشیں میری محمد والے محمد کے صدقے میں پروردگار عالم اس خدمت کو ہم سے قبول فرما اور مزید توفیقات میں زافر ہاں اسی کے ساتھ میں قبلہ و کعویٰ سے معروضہ کرتا ہوں کہ آپ آج کی تقریقہ آغاز فرما کریں اللہ السلام علی من الشیطان اللہ عین الرجیم لا حول ولا قوتہ الا باللہ الا علیہ العظیم حصول اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة على النبی الامی المکی المدنی الخرشی الهاشمی و على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین و لانت اللہ على أعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالى في کتاب المجید فهو ازدق الصادقین و قولا الهق بالهق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بأسف الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته و يزکیهم و يعلمهم الکتاب والحکم و إن كان من قبل لفي ظلال مبین اللہم صلی علی محمد و علی محمد حاضرین و معترم ناظرین و معترم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلے گفتگو بنوان اقلاق کئی نشستے بھی ہو چکی ہے اور آپ حضرات کے درمیان آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دین آل محمد علیہ السلام نشد کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس سے بہلے ہماری گفتگو یہی ہوئی تھی کہ اللہ نے رسول اللہ کو مبعوظ بر رسالت کرنے کچھ اہداف بیان کیے اہداف پر گفتگو چل رہی تھی اور میں نے ارش کیا کہ تورکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ترجمہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرو اللہ نے قرآن مجید میں مقصد بعشت رسول اللہ کو بیان کرتے فرمایا ہوا اللذی بآثا فی العمیین رسولم ہم نے تمہارے ہی درمیان میں سے ایک رسول چنا جس کا کام کیا ہے مقصد کیا ہے تمہارے درمیان بھیجانے کا حدف کیا ہے حدف یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتے میں نے رسول اللہ کو اگر بھیجا تمہارے درمیان تو اہدافی بتا رہا ہوں اب غور کریں آپ کے سب سے پہلا حدف یہ ہے کہ آیات کی تلاوت آیات کی تلاوت سمورت کیا ہے انسان جب قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے ترتیب قرآن کے جب آیت کی تلاوت کرتا ہے تو ظاہری طور پر جو تلاوت کر رہا ہے قرآن کی اس کو سواب ملے گا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے دیکھنے کا سواب کانوں سے سن رہا ہے کانوں پر سواب زبان سے آیات کی تلاوت کر رہا ہے اس کا سواب الگ اسی کے فورم ہے اب یہ سواب انسان حاصل کرنا شروع کرے گا تو اللہ کی طرف سے توفیقات شامل حال ہوتی رہے گی اب جیسے توفیقات اسے ملتی جائے گی ویسے ویسے اب کیا کرے گا وہ اس کا باطن پاک کرنے کوشش کرے گا آدمی جب اللہ کی طرف سے تعدیق ہے انسان گناہ سے بچنا یہ خود انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا اس لئے کہ دوسرے ورحلے پر کہا گیا وہی اُسے کیہیم اور وہ اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے آئے تو باطن پاک کیسے ہوگا پہلے تلاوت قرآن شرط ہے اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو سمجھئے اللہ کی طرف سے رحمتیں شامل حال ہیں جہاں رحمت خدا وندی نازل ہوتی ہے پھر وہاں پر آپ کو انعامات اور حدیعے اور تحفے وغیر آپ کو اللہ کی دانیف سے جو عطا وہ عطا میں سے ایک عطا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے یہ ایک عطا ہے اللہ کی طرف سے یہاں پہلے تلاوت قرآن کی دلاوت کریں قرآن میں راتے خورت ہے قرآن میں سامنہ حدیث کے سپلائنز ذہن میں رہے ناظرین کیونکہ جب تک کہ قرآن ومعجیز بھی پیدا نہیں پہنچا جب تک کہ محمد والے محمد وہ آپ دور نہ پہلیں گے نماز ہی کسی کی مکمل نہیں ہے اس کے دوارے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کہ کئی حضرات ہیں جو اچھی اچھی طرح سے پھرات پڑتے ہیں اور اچھی دلاوت بھی کرتے ہیں پیرہتر فرقہ میں کئی فرقے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مگر جو محمد والے حمد وہ محبت پر خائم ہے ان کا مرتبہ ان کے عمل کے سلسلے میں بھی زیادہ دیکھیں دیکھیں ولایت ہے جہاں تکے قرآن کی بات ہو رہی ہے میں ارز کروں کہ قرآن کے سلسلے میں ایک بڑی مشہور معروف حدیث آپ ہم بارہا سنتے ہیں اور تقریبا ناظرین کو یاد بھی ہوگی شاید میرے ساتھ دہرائیں گے آپ حضرات اصول اللہ نے فرما القرآن معلالی وعلیون تو اب جہاں ولایت مولا کائنات محبت مولا کائنات راسق ہوگی وہاں علی کے ساتھ ساتھ قرآن بھی داخل ہوگا اگر کوئی انسان خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ قرآن سے دور ہے لیکن محبت علی کا دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس بہرحال میں ہمارے پاس سونا جو معاشرات چل رہا ہے دو طرح افراد ہیں اس کے پلے میں نے عرض کیا تھا لیکن کیا ڈیفنیشن کیا ہے افراد صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جب ہمارے شیعہ راستہ چلتے ہیں اور لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ مکتب جعفری کا پڑا ہوا جا رہا ہے اور اس کے کردار و اقلاق سے مرعوب ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہیں پر خودانہ خواستہ کوئی ایسا شخص جاتا ہے جو اپنے آپ کو منصوب تو کر لیتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یہ جو مکتب جعفری سے منصوب ہے لیکن اس کے کام اس کے کچھ کردار اس کے اقلاق اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے اسے متنفر ہونے لگیں تو پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں ہم جب اس طرح کے ان کے اقلاق و کردار کو دیکھتے ہیں اور کیوں نہ ہوں چاہتے ہیں اپنے تاریخ اور روایتوں بھی ہیں کہ جمعرات کو جمعرات بازابتہ ہم سب کے عامل ہمارے زمانے کے امام کے سامنے پہنچتے ہیں بعض افراد کے عامل کو دیکھ کے مولا دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس کے توفیقات سالح میں اضافہ کرے اور بعض افراد کے عامل کو دیکھ کے خون کی حاصل ہوتے ہیں محسوس تھا محسوس تھا کہ تم ہمارے لئے باعث زینت بنو زہمت نہ بنو اب زینت آپ اپنے جسم کو کیسے آراستہ کرتے ہیں میرے زہمت نہیں آرہی ہے اس کے عرب ہی دیکھیں آپ اگر ماذا چاہتا ہوں اس کے عرب ہی بہن کرلو کہ کونو لنا زینہ ولا تکونو علینا شینہ جی بسم اللہ ہمارے لئے زینت بنو باعث زہمت نہ بنو پہنچتی ہے تو اسی عطے بار سے ہم جو شیعہ نے اندر کر رہا رہے مکتب اعلی ویسے وابستگی ہے تو باہما چاہیے کردار میں کیونکہ سرور کائنات کی جو ظاہری حیات ہے وہ تیرسٹھ برس ہے جس میں چالیس برس صرف اخلاقیات ہیں جب اخلاقیات سے آپ پورے تیار ہو گئے تیار ہوئے جو بھی حضرت تو تب کلمہ پڑھنے کے لئے کہا تب تک نہیں کہا کیونکہ رویش یہ لوگ کی انسان کی طرح نہیں تھی جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں تھا تو پہلے سرور کائنات نے ان کو تمام چیزوں سے آراستہ کیا اس کے بعد کلمہ پڑھا تو یہ تمام چیزیں ہمارے مکتبِ علیہ بیس سے جب وابستہ ہیں تو اس پہ نظر رہنی چاہیے ہم اہیں اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے بزرگوں کا اعترام کیسے کرنا ہے مسجد میں کیسے جانا ہے محفل میں کیسے جانا ہے بزرگ سے ہم کیسے ملیں گے عالم سے کیسے ملیں گے زاکر سے کیسے ملیں گے امام بارگاہ میں کیسے جائیں مسجد میں کیسے جائیں سفر پہ کیسے جائیں شادی میں کیسے جائیں اگر کوئی پیدا ہوا ہے لڑکا تو اس کو اگر دیکھنے جائیں تو کیسے جائیں تو ہر معاملے میں اخلاق کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اخلاق سے ہی آپ کی پہچان ہوگی تو پوری بات اخلاق سے ایک ہی ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے یعنی پوری زندگی انسان کی پروریم اللہ جو بھی کرنا ہے انسان کو جو بھی کر رہا ہے قرآن کے مطابقت کرتا ہو قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بڑوں کا عدب مت کرو قرآن جو حکم دیتا ہے فطرت انسان کے اعتبار سے حکم دیتا ہے پوری پروگرام انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ صریقہ اللہ نے قرآن مرکتا ہے اب جائے گے شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ وہ ہیں کہ جو آئیمہ کی نگاہ کہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیعت کے اقوال کو احیاء کرتا ہے احیاء کرتا لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تم وہ کہتے ہی کیوں جس پر تم خود عمل نہیں کرتے تو یہاں پر منزل کیا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے وہ شخص شیعہ ہے جو قرآن اور اہل بیعت کے اقوال کو احیاء احیاء سے مراد یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچنا دوسروں کا تب کب پہنچا ہے گا آدمی جب خود اس پر عمل پیرا ہوگا تو پہلے عمل پیرا ہونے کے منزل گزر چکی ہے احیاء جو کرتا ہے وہ شیعہ ہے ہمارے اقوال کو جو پہنچاتا ہے ہمارے پاس پیرا مر رہا ہی پرانے ہو رہا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ بہرحال ہمارے چہرے پر جب نور خودا غائب ہے بال ماشاءاللہ اور ٹائی وغیر لگا کے بلکل ہو بہو جو ہے یعنی کبھی کبھی جیسا دیکھنے کے بعد شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی بندہ ہے کہ بندی ہے سمجھ نہیں آتا کبھی کبھی آنکھیں نگاہیں نیچے کلنے پڑتی ہے دیکھ کے کیوں اس لئے کہ ہم جو ہے نا غور سے بھی نہیں دیکھ سکتے جی جی تمہیں نہیں کر پا رہے ہیں رہاں نے کہا نا ہنے جو فرق رکھا وہ فرق تو ہم خود مٹھا رہے ہیں سبھرکانت لانت بہتے ہیں کہ اگر آپ لانت بہتے کی سبھرکانت کا اشان بھی ہے کہ تم دلیا جو ہے اب نامت بہتے ہیں اور تو یہ سمجھ بنو نا بہتے ہیں کیا مطلب وہ اس کا کہا کہا لہنگا چولی پینے کے منع کیا ہے نہیں ہاں بالکہ یہ شواہت ہے دیکھیں یہ فرق ہونا چاہئے ہیں لڑکی بھی اگر پہن رہی ہے یہ کبھی مرد نما جو باز پہن رہی ہے اس میں بھی ضرورت بات ہے دیکھیں پرد نما لڑک کے لیے رکھا گیا ہے مر پردہ کسے کہتے ہیں آپ ایک ابا اوڑ لیا آپ نے چادر اوڑ لیا برخہ آپ کے آزان نمودار نہ ہو مرد بھی ایسے ہی عورت بھی ایسے ہی آسکر پتہ نے کون کو کٹ جو ہے نا وہ برخے نکل ہیں وہ فش کٹ اور کیا ہے وہ چیل کٹ اور کووے کٹ اور چھوڑیا کٹ پتہ نے کون سے کون سے کٹ ہیں وہ اس طرح کے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے برخے جو ہے بازار میں عام ہو رہے ہیں اس کو اس طرح سے جو ہے لوگوں کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے کہ اب ہر کوئی اس طرح کے جو ہے برخے پہن رہے ہیں کوئی برخہ پہنے نہ پہنے بات ایک ہی ہو رہی ہے چونکہ بلکل بدن پر چفتہ رہا ہے جس سے پورے بدن کی جو ہے نش و نما بازابتہ واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے ترحالی کہ ایسا نہیں ہے اسلام نے پردے کے لئے جو کہا ہے پردے سے مراد یہ ہے کہ اپنا جسم تھکا رہے ہیں کسی کو اس بات کی اطلاع نہ ہو کہ چادر کے اندر کون ہے لڑکی ہے یا عورت ہے چادر میں ہر کوئی ایک ہی جسے رکھتے ہیں اور یقین مانے نہ مانے معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ بھی اس بات کے میں گواہی ہیں انشاءاللہ وہ تائید کریں گے اس بات کی کہ جو لڑکی ریدہ پہن کے باہر نکلتی ہے وہ آپ کو اس سے بھی خوبصورت لگتی ہے کہ جو وہ آج کل کٹنگ کٹنگ کے جو کپڑے نکلے ہیں یا جو اپنے برخے نکلے ہیں وہ پہن کے جو باہر نکلتے ہیں اگر یقین مانے اپنے دل پہ حاضر کے بعد آپ اپنے بچے کے لئے اگر کوئی لڑکی ڈھونڈنا چاہ رہے ہو اور آپ نے ایک ہی محفر میں اس طرح کی دو لڑکیاں دیکھ لی برخے پہنے ہیں تو کس کا انتخاب کریں گے انتخاب کرنے والوں کی صلاحیت بھی تو بلند ہو نہیں نہیں ماشاءاللہ سے البتہ ہماراں ماشاءاللہ ایسا ہے کہ خود عمل نہیں کریں گے مگر ماشاءاللہ جو اپنے بچوں کے لئے بہتر سے بہتر سوچتے ہیں میں نے دیکھا یہ چیزیں اگر لڑکی کی ماں خود پردہ نہیں کرتی وہ اگر وہ پردہ دار آگئی تو لڑکی کی بہن خود پردہ نہیں کرتی چاہتی ہی ہے خود نہیں کر رہے نا اگر وہ اگر کرنے لگ جائے اگر کوئی ایسی عورت آگئی پردہ کرتی ہے سب محرم نام کا خیال لگتی ہے تو اب اسے ٹوکے گی یہ آپ غور کے نفسی آتی جو عورت ہے ہم جیسے چاہیں گے جیسی فکر ویسا ذکر جو فکر رہے گی وہ ذکر رہے گا تو اسی عدد پارتے ہیں اب یہ آپ نے کہا کہ پردے کا معاملہ میں یہ کر رہا ہوں کہ لڑکا بھی اگر ہو تو لیباز ایسا پہنے کہ آپ کے جو آزا ہے وہ نمودار نہ ہوں اب جیسے کہ آپ ٹی شٹ لے لیں پائنٹ لے لیں جنس لے لیں جس طرح آپ پردہ ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے عورتوں کے لئے پردہ رکھا ہے مرد کے لئے پردہ رکھا ہے اور ریش کا معاملہ جو داڑی کا کہا گیا ہے خبلہ نے تو ہم نے کس کی صیرت پر داڑی چھوڑی ہے کس کی صیرت پر ریش مقدس چھوڑی ہے ہم کو ثواب ملے گا کیا عذاب ملے گا ہر شخص کو قیامت کے اس کے امام کے ساتھ اٹھا جائے امام سے مراد یہ بارہ امام نہیں ہے خلی جس کو آپ نے رہبر مان رہے تھے جس کو اپنا رہنما مان رہے تھے جس کو اپنا پیشوہ مان رہے تھے جس کے آپ جس کو نمون عمل مان رہے تھے جس کو آپ آئیڈیل مان کے عمل کر رہے تھے وہ آپ کا امام بن کے قرار پائے گا جہانم قیامت کے دن تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر پردے کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے میں ایک جملہ ارسل کے پر اپنے گفتگوے آتا ہوں دیکھیں پردہ آئیم معصومین نے بعض عابطہ بتایا جناب فاطمہ جیسی شخصیت نے بتایا پردہ کیسا ہونا چاہے رسول خدا گھر میں تشریف صحابی رسول خدا ملنے کے لیے کہا بیٹی پانی لانا پردے کے پیچھے پانی پیش کیا رسول اللہ نے کہا بیٹی اتنا تو نہیں کر سکتی کوشش کریں اتنا کریں اتنا نہیں کم سے کم اتنا تو کریں کہ اپنے بدن کو نماش نہ کر لوگوں کے درمیان اس طرح کے برخے آ رہے ہیں کہ آدمی کے نگاہ خدا نہ خاص نہ پڑ جائے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے اور یقین مانیں ان سب میں سب سے پہلے باپ اس کے بعد بھائی اس کے بعد شوہرتینوں کو جہنم میں لے جانے والی عورت ہی ہم تو ڈوبے ہیں سنہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہے کی نہیں یہوں کے ساتھ گم بھی پیسے جا رہے ہیں کہ تم نے روکا کیوں نے اس کے پہلے کے نشت میں بیان کیا کہ تین قرآن کے بعد جو میں نے اس کیا تھا واقعہ آئیت اللہ تہرانی کے سلسلے میں کے دنوں نے خواب کتاب بیان کی یقین مانیں بہت حساس معاملہ ہے اور بعض آبتہ ایسی بے پردہ خواتین کو جہنم کی اندھن پر ان کے بالوں کو اور زبان کو دنوں گھانٹ مار کر اوپل اٹھکا دیا جائے گا نیچے آگ جلتی رہ گی تو ہر گناہ کے لیے اللہ نے سزا موین کی بے پردہ کے لیے ان کے بالوں کے ذریعے سے ان کو باندھیا جائے گا جانب ایوب ان کی زوجہ کے تعلق سے کیا ہے کیونکہ جب تو وہ علیل ہو گئے تھے کھانے کے لیے مہتاجی آگئی تھی ذریعہ امتحان جیسے لیے آجانا تھا وہ زوجہ خود باہر جا کر جو بھی محنت پشخت کر کے لانے کے بعد جانب ایوب کھایا کرتے تھے یہ واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں مگر تب اس کے علاوہ وہاں جب شیطان نے کہا تھا کہ کون ہے پہلے پتا کرو وہ چاہتا تھا کہ کم سے کم بال دے دے تو اس طریقے سے وہ باہر جا رہی تھی کہ شناخت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کون ہے کس قبیلے سے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں تو اب یہاں پہ سوال پوچھنے کا مقصد میرا یہ ہے خبلہ اب یہ کہیں گے کہ ہم پردہ لے کر اگر ہم کئی باہر سرویس کرتے ہیں ہم وہاں پہ یہ علاو کیا نہیں جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس کے پاس نوکری کر رہے ہیں وہ رازے خیئے ہیں پروردگار کہ اگر آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں جس کے بنا پر مخالفت خداوند مطال میں آپ کو ملووظ ہونا ہے تو ویسے جاپ کو روک دے اللہ دوسرے راستہ آپ کے لئے تیار کرتا ہے ہمار کرتا ہے لیکن کہ آپ کو اللہ پر بھرسا ہے اللہ تخلط و میرے رہے ہیں اللہ جو ہے رزاق و رحیم ہے اللہ ہی رزق دینے والے اگر اللہ نہ دے گا تو کون دے گا اللہ پر واجب ہے کہ اپنے بندوں کے رزق پہنچا ہے مگر آپ ایک قدم تو اس کے راہ میں اٹھا کے دیکھئے اللہ کہا کہ اگر تم نے میرے جو ہے میرے راستے میں چلنے کوشش کی تمہارا رزق دمیدار تمہارا خدا ہے اب اسے بڑی وہاں کا اور کیا چاہی ہیں بلکل تو کہنے کا مطلب میں یہ ہے کہ جناب مریم جیسے شخصیت کے جس کو گھر کے باہر جاتا ہے جناب زکریہ قفلال کے جاہے کرتے تھے جس کے اندر سے کوئی باہر نہیں آسکتا باہر سے کوئی اندر نہیں آسکتا ویسے ماحول میں اللہ رزق پہنچا رہا ہے جناہ مریم تک کفالت اللہ نے لیے قزمیں ماذا اللہ تعالیٰ آپ یہ بہت کریں کہ رزق پہنچانا کما لیے آپ یہ بہت کریں کہ جناہ کے یا یا مریم کو خفل ڈال کے جا رہے ہیں ماذا اللہ کیا ان پر شک ہے تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ گھر میں رہنا ہے آپ کو ایتیات کے طور پر انہوں نے خفل ڈالا ہے تو یہ تمام چیزیں ناظرین ہر گوشے پر جو بھی ہم انبیاء کے واقعات ہو ایمہ کے ہوں یا علماء جو ذکر کرتے ہیں تو تمام تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے تک علماء پہنچتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا بھی ہے جناب اشیستانی صاحب نے بھی کہا کہ آپ ہاتھ اور چہرہ بتا سکتے ہیں ہاتھ چھپائیے مگر اگر آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چہرے پر بھی آپ کے جو روبرو ہو یا بازو ہو جو آفیسس میں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر آپ کے چہرے کی طرف ملاحظہ کرا ہے تو آپ کو چہرہ بھی چھپانا چاہیے اگر اپنے احتیاط وغیرہ ہے انشاءاللہ اب میں ارز کرتا چلو آنگے برحال ہماری بات نہ رہ جائے چونکہ پردے کے سنے بات نکل گئی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ بہرحال یہ باتیں درمیان میں ہوتی رہتی اور ہونی بھی چاہیے تھا کہ بہرحال مرچ مسالہ لگتا رہے تو مزا بھی آتا ہے کھانے میں ہونی باتیں ہیں نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی کڑوی جس کو جو ہے بہرحال دوائیں ہمارے کڑوی ہیں تو اس کو مرچ مسال لگانے کی ضرورت ہے چھوٹے بچے کو بھی لے جانے کے بعد آپ کو اس کو کڑوی دوائی دیا کہنے کا مطلب میں یہ ہے کہ شیعہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ ماسومین کے اقوال کو احیاء عمل کرتا نہیں ہے عمل تو پہلا مرحلہ ہے دوسروں مرحلہ آئی ہے دوسروں تک پہنچانا ہے احیاء کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ چھوٹے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے مولا یہ ہے ہمارے پاس شیعہ جو قرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے معرفت رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا جانتا ہے قرآن کے ترجیم میں سے تھوڑا بہت آشنا ہے تفسیر قرآن کچھ بعض آیت کے جو مخصوص تفاصلوں سے آشنا ہے اقوالِ معصومین پر عمل کرتا ہے خود اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے یہ شیعہ ہے مولا ہی ہمارے پاس کیسے ہیں مولا ہی ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے دعا امام زمانہ اپنے زمانے کے امام کی دعا صحیح پڑھنے نہیں آتا اور اعتراضات بڑے بڑے کولر تھوڑا سا اوپر کیا تھا ارے آپ کو کیا معلوم پہچان ہماری یہ ہے ارے سرکار آئیمہ کو خبر ہی نہیں تھی پہچان شیعت کی کیا ہونی چاہیے اگر یقین مانے آئیمہ کے زمانے میں آپ ہو تو شاید مشیر حال آپ کو بنا دی ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوے بڑے بڑے ہیں دعوے سے کام نہیں چلتا ہے اسلام میں جذبات کی ذری برابر رتی برابر بھی کوئی جگہ نہیں جذبات کے لئے اسلام میں صرف اور صرف دین معرفت شریعت اگر یہ ہے طریقت ہے انسان کے پاس سلیقہ ہے تو پھر انسان کامیاب ہے ورنہ جو ہے دعویٰ تو ہم محبت تحلیقہ کر رہے ہیں وہ قرآن سے بہت دور ہے قرآن یقین مانے نہ مانے سامنے قرآن رکھوں صاحب کے جو افراد مولای ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے ہمارے سامنے خیر میں قسم کھانا کے لئے جگہ ہے شریف قسم میں وہ قسم بہت کم کھاتے نہیں ہوں بہت شادہ ناظر ہو بہت بے انتہا ابھی تو شاید میں مجھے یاد بھی نہیں کب قسم کھایا تھا سامنے قرآن رکھ دوں سوائے بسم اللہ کے کچھ نہیں پڑھتا ہوں اور پھر دعویٰ پھلے وہ آپ ایسا کیا ہے آپ تو بہرحال ایسا کر دیا آپ ایسا کر دیا شیعت کی پہچان آپ گما دے رہے ہیں آپ وہ کر دے رہے ہیں سرکار شیعت کی پہچان کیا معلوم ہے آپ کا اخلاق ہے آپ کا کردار ہے آپ کی معرفت ہے اگر آپ کے پاس کردار اخلاق رفتار گفتار اگر آپ کی آئیسیرت ہے آئیمہ سے منسلک ہے تو خود آپ پہچان ہیں اور کوئی چیز پہچان نہیں ہے شیعت کی آپ وہ اگرام پھل کی طرح مثال انہوں نے آپ پارک بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بودھرک آئے ہیں گفتگو بری جوان اور بودھرک ہیں آپ کا جو رہنس ہیں گفتگو کا بتائے گا کہ یہ آپ کی عمر بڑا ہے یہ آپ کے رشتے میں یہ ہے کیونکہ آپ کا جو لہجہ لہجے گفتگو آپ کی پوری باڈی لینگویج آپ کے جسم کے جو آزہ ہے آپ کس طریقے سے خم ہو کے بات کر رہے ہیں تو یہی اخلاق کا مظاہرہ بات نہیں سن رہا ہے مگر دور سے مشاہدے میں پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کے گھرانے کا کوئی بزرگ ہے اس کے روبرو ٹھہر کے یہ لڑکا بات کر رہا ہے اب یہ ہونے کے بعد یہ پوچھیں یہ لڑکا کون ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بڑے عدب سے بڑے اخلاق سے بزرگ سے گفتگو ہو رہی تو جیسے ہی آپ حرکت کریں گے ویسے ہی آپ کے گھر کا پتا آپ کے والدین کا نام آپ کی تربیت تمام چیزیں کھل کے آ جائیں گے تو یہ چیز ہے اخلاق بلکل صحیح بات ہے یعنی سامنے والا شخص اس بات کا بھی مطریف نہیں ہو رہا ہے کم سے کم کم سے کم ہم نہیں جانتے ایک بندے خود جانتے ہیں عمر اس کے اندر کوئی دیکھنی جائے گی کہ آدمی چھوٹا ہے کہ بڑا ہے معرفت شریعت طریقت اسلام اور دین اسلام اور شریعت پر کتنا عمل کرنے والا ہے کتنا جاننے والا ہے آپ مجھے بتائیے ایک بندے مومن نماز پڑھ رہا ہے اور ایک ایک ایسا بندہ نماز پڑھ رہا ہے جو جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی معرفت حاصل کے کے نماز پڑھ رہا ہے دونوں میں فرق ہوگا نہیں ہوگا ایک بندہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے شیعہ ہیں صبح میں جاتا ہے بچارہ آلو پیاس بیچ لیا رات میں گھرا سو گیا پھر وہاں اٹھ گیا بچارہ اپنی محنت کرنے میں لگاوا ہے لیکن اس کو معرفت طریقت شریعت کیا نہیں معلوم لیکن ایک بندہ جس نے اپنا وقت لگا کے دین اسلام کو حاصل کر کے معرفت اہل وعد حاصل کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے فرق ہے کہ نہیں بہت فرق ہے اسی طریقے سے جب ہم ارچہ میں ایسا بھی دیکھا ہوں ازان ہو جاتی ہے نماز ختم ہو جاتی ہے ہمارے کان پر جو نہیں چلتی پھر بھی ہم مولائی ہیں چھٹے وہاں فرماتے ہیں ہمارا شعہ وہ نہیں ہے وہ ہم سے ہے ہی نہیں کہ جو ازان سننے کے بعد اس کے اندر بے چینی سی بے قراری سی پیدا نہ ہو جائے کہ میں کب وضو کروں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں اور اعتراض کرنے والے کیسے افراد ہوتے ہیں آج کے لئے ہمارے زمانے میں ازان ہو جاتی ہے نماز ختم ہو جاتی ہے ہم تو ٹھہرے ہیں غیبت کرتے ہوئے کسی اور کی چار کو اور لے کھڑے ہوئے ہیں غیبت کرتے ہوئے نماز ختم ہو گیا نماز کا وقت ختم ہو گیا ہمارا پتہ ہی نہیں ہے ہم کیسے دوار سے مولائی ہیں کیا تیزہ آپ دعا چکے ہیں آپ وقت فضلت کے ازان کی آواز جیسے سوئے سوئے ہی آپ کو دورانے کا خود کیا بھی ہے بلکل دورانے کے بعد جیسے ازان ختم ہوتی ہے دعا کی خمولیت کے چنوکہ تھے اور ازان اور اخامت کے درمیان اگر آپ دعا کریں وہ غد نہیں ہو مستجاب ہوتی چلے ٹھیک ہے آپ کسی وجہ سے عذر خائی کچھ ہوسکتا مگر اس مخام پہ نہ رہے جہاں تک آپ کو آواز آ رہی ہے لوگوں کے نظر میں مثلا میں ہوں میں زاکر ہوں جیسا اب یہاں انکرنگ کروں لوگ کچھ جانتے کہ ان کو تعلیمات سے وابستگی ہے کچھ معلومات ہیں اگر میں ایسی جگہ مشکوک جگہ کھڑا ہوں کر رہا ہوں ازان کی آواز آ گئی تمہیں مہو گفتگو تو نہیں ہونی چاہیے کچھ دیر کے لیے فوری ازان دوہرائیں اور خاموش رہیں اگر آپ ذہن میں بھی اگر کسی نیت سے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس وقت ان سے ملوں گا یہ کام نہیں ہوگا معصوم کا ارشاہ دے اگر تم ازان کے وقت نیت بھی اگر کرتے ہو کسی کام کی خیال میں بھی رکھتے ہو یہ کام کا وہ کام تمہارا نہیں ہوگا بلکل ہی آپ کو سکوت کی حالت میں ازان سنی ہے دورانی ہے دعا کرنی ہے دیکھیں آپ عملی میدانوں کتنے پیچھے ہیں یہ ازان ہو رہی ہے ہم کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں نماز ختم ہو رہی ہے ہم کھڑے ہوئے غیبت کر رہے ہیں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھو شیعہ شیعہ کی پہچان آپ بگاڑ رہے ہیں اور توہمت نماز پڑھنے مالوں پہ کہنے سے یہ ایسا ہو گیا کہ ہم کریں تو چمتکار آپ کریں تو کچھ اور تو کہنے کا مطلب ملا یہ ہے کہ جب آپ ازان ہو رہی ہو نماز ہو رہی ہو تو کم سے کم احتیاط کرتے ہو اس مقام سے ہٹ جائے کہ جہاں پر بہرال لوگوں کا گزر ہو رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں ازان ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے لیکن ہم پھر بھی کھڑے ہوئے ہمارے کان پر جنہیں چل رہی ہے ہم آئمہ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں آئمہ کے کہہ ہوئے باتوں ہی خلاف ورزی کر رہے ہیں پھر بھی ہم بڑے مولائی ہیں یہ کیسے مولائی ہیں اس کے علاوہ نماز چلیئے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ گھر جا کے پڑھ رہے ہیں اس لئے رحمیم آپ کے ساتھ حسنظر رکھتے ہیں کہ آپ گھر جا کے پڑھ رہے ہیں گھر جا کے پڑھ رہے ہیں اسلام شریعت قانون ہے نماز جماعت ہو رہی ہے اور آپیں ہاں الگ سے فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ سکتے نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے والے کے لیے ا網ز حقم ہے کہ نہیں ہوگی نماز تو بہشارہ جو کھڑا ہوا ہے نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے اس کے کتنا بڑا عذاب ہوگا اس لئے کہ نماز پڑھنے والے کے وجہ کہا گیا ہے کہ تم حس programmed کہ سامنے جماعت ہو رہے ہیں تو تمہارے نماز قبول نہیں ہے قابلے قبول نہیں تمہیں نماز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حتہ کہ حرمت ایک پیش امام کی حتہ کہ حرمت ہو رہی ہے چاہے وہ تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں گا سزاوار ہوں گا لیکن تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے تم دوسروں کو اس بات کا اعلان کرتے پھر ہو کہ فلاوندہ بنیخار ہے اللہ نے مؤمن کے حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے کہا کہ تمہاری فراد نماز نہیں ہوگی جب تک کہ تم جماعت میں شامل نہ ہو جاؤ تو نماز پڑھنے والے کے جب یہ حکم ہے تو خالی کھڑ رہنے والے کے کیا ہوں گا یہاں پہ ایک تو کم علمی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے سلاح کے سلسلے میں نماز کے سلسلے میں ہم نے نہ فوائد بتائے نہ فضائل بتائے جتنی بھی تخاریر ہوتی ہیں ان میں جیسے میں نے ازان کا ذکر کیا ازان پہ ہمیں ایک ایسے سکوت میں اختیار کر لینا چاہیے اگر میں کسی ایسے مقام پر میں ابھی ارز کیا کہ میں تم فوری مہا سے ہٹ جاؤں اب مثال بتاتا ہوں آپ کو اگر میں کسی راستے سے گزر رہا ہوں مغرب کا وقت ہے میں تیزی سے آفیس سے آ رہا ہوں میں اس جگہ سے نہ گزروں جہاں مسجد ملتی ہو کیوں کہیں گے آپ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بالکل احساس کا معاملہ ہے احساس معاملہ ہے اگر دواخانے کے خریب یا سکول کے خریب آپ کو ہارن بجانے کا حکم نہیں ہے صحیح ہے آپ دیکھتے ہوں گے اگر میں مسجد کے روبر اسے گزروں وقت نماز ہے میں ہارن بجان سے گزر جاؤں ٹرافک جام ہے تو میرا کام یہ ہے کہ کم سے کم مسجد کا راستہ بدل دوں بہتر ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہے یہ شخص پھر رہا ہے یہ اسی طرح مجلس ہو رہی ہے ہم گاڑی سے گزر جا رہے ہیں ہم ہارن مارتے گزر جا رہے ہیں نماز ہو رہی ہے ہم گزر جا رہے ہیں ہم ایجیاد یہ کریں کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے یا نماز ہو رہی ہے یہ راستہ تبدیل کر دے ہیں ہم گزرے نہیں بلکل بلکل صحیح فرمائے آپ نے اور وقی یقین مانے بات بجا ہے کہ آدمی جب جو ہے نماز پڑھ نہیں رہا ہے یا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت یہ ہے کسی مجبوری کے تحت لیکن آپ بتائیے آپ اسلام نے کیا کہا کہ ایک تو آپ کسی کی غیبت کھلم کھلا نہیں کر سکتے اچھا غیبت کس کی جائز ہے کھلم کھلا جو گناہ کر رہا ہے مثال میں نے دیا چوراہے پر کھڑے دیکھے شراب کی بھتل ہاتھ میں نے کیا پی رہا ہے شراب اور دوسروں گالی گلوچ کر رہا ہے فاسق ہو گیا اور فاسق جو بھی خبر لے قرآن کر رہا ہے اس کی تم جی تصدیق نہ کرو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اگر دو گواہ چاہیے اسلام میں تو فاسق اس کی گواہی قابل قبول نہیں کیوں کھلم کھلا گناہ کیا آج ہمارے معاشرے میں بھلے گھر میں چھیل رہے ہو معاشر میں آکے بتا رہی کہ ہم جو چھیلے ہیں کھلم کھلا گناہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ایسے افراد کی گواہی قابل قبول ہیں ایسے افراد شیعہ ہو سکتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم مولائی ہیں اگر ایسے مولائی ہیں تو خدا کی پناہ ایسے مولائیوں سے مولوی کا پہنچتا ہے مولوی کا پہنچتا ہے اور جب جا کے بیٹھتا تو دیکھتا بھی نہیں اپنا وہ فارم بھرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے اس وقت سے سہرہ ہٹتا ہے جب خطبہ پڑھا جاتا ہے اور جب جو ہے جب بھی نگا نہیں پڑھتی خطبہ ہوتا جب ملنے کے لئے جاتے ہیں تب پڑھتی چہرے پہ نگر پر نور ہے کہ نہیں ہے تب پتہ چلتا ہے یہ کام والدین کا ہے آئے تو ایک ہفتہ ایک مہینہ پہلے جو بھی بہرہ انشاءاللہ یہ اپنی تجویز اچھی پیش کی ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کے لئے بازاپتہ ٹائم لگے گا بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اس لئے کہ بہرہال جو ہے کیا کہا جائے ہونٹ بھی اپنے دانت بھی اپنے اس پہ عمل کرنے کے لئے ہم لوگ کو آگے بڑھنا ہے اور میں نہیں اپنی بات کرتا ہوں بقیہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے مجھے کوئی اس سے مطلب نہیں میں کہاں تک کام کر رہا ہوں میں کہاں تک اپنے زمدارے پوری کر رہا ہوں دیکھئے آپ بہتر صحیح فرما رہے ہیں میرا معلود ہے کہ جتنی آپ سچ کہیں گے وہ خوٹوں پہ کم داتوں میں زیادہ ہوگا حق بات اگر آپ کہیں گے تو خوٹوں پہ کم داتوں میں زیادہ رہے گا ناظرین کافی وقت ہو چکا ہے ہمیں انشاءاللہ اگلی نشست میں تذکرہ جاری ہو سارے رہے گا میں خبلہ سے مروضہ کرتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں اللہ ہمارے تمام عامال کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے ہمیں ویسا بنا دے جیسا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ویسا ہمیں اللہ بنا دے اللہ تجھے واسطہ ہے بحق محمد وعالیہ تاہرین جو جو مؤمنین مؤمنات بے روزگار ہیں ان کے لئے روزی کا رانس سے فراہم فرما بحق باب الحواج مولا علی اسقر علیہ السلام ان کے صدقے جو جو باروزگار ہیں ان کے لئے روزی میں ترقی ان کے دسترقان ووسعات و برکت اتاہ فرما مابو تجھے واسطہ ہے شہزاد یکونین فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ کا ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اتاہ فرما مابو تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کا دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کررار رہتے ہیں ان کی جان مار حزت عبر و ایمان کے حفاظت فرما مابو تجھے واسطہ ہے بیماری کربلا چوتھے امام کا دنیا میں جو جو مومن مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عجلہ تاہ فرما بالخصوص اس وبا کرونا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما اس وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما تمام علماء اکرام مراجع ازائم کی حفاظت فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما منتقیم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے تمام عمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما انشاءاللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصر میں شمار فرما ربنا تقبل منا انہیں شکریہ علیم بحق محمد وعالی الطاہرین اللہم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم